تو ایک تو یہ انتہان ہوتا ہے دوسرا انتہان یہ ہے کہ بہت ساری باتیں کہیں جا کتی ہیں کئی کئی مرتبہ کہیں گئی ہیں ایک ہی موضوع ہے تو میں بہرحال کوشش کروں گا کہ بعض ایسے پہلوں پہ آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات ارز کروں کہ جن کا احساس اور شعور اور ادراک آپ جیسے ایک انتہائی معزز فورم کو اور ادارے کو ضرور ہونا چاہیے میں ڈاکٹر حاصل مدنی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسے آرگنائز کیا لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو کہیں بھی قوم نہیں کہا گیا جہاں بھی کہا گیا ہے امت کہا گیا ہے قوم اور امت میں فرق ہے قوم اصبیتوں سے بنتی ہیں امت عقیدے سے بنتی ہیں قوم زبانوں علاقوں نسلوں سے بنتی ہیں امت ایمان سے بنتی ہیں پھر امت کہا گیا اور تین اور ہماری امت کے عزاز بھی بیان کیے گئے تعارف بھی کرایا گیا کہ انہا ذہی امتکم امتم واحدہ یہ تمہاری امت امت واحدہ ہے دوسرا یہ کہا گیا اور تیسرا ہمیں امت نے عزاز یہ دیا گیا بلکہ کام دیا گیا تاسک دیا گیا دنیا کی سب سے بہترین امت ہو اور اس لیے بہترین امت ہو کہ ساری انسانیت کے لیے تمہیں تیار کیا گیا ہے اور کام کیا ہے نیکی دنیا میں قائم ہو جائے برائی دنیا سے ختم ہو جائے تاسک ہمارا تھا ہم نے نہیں کیا اب ہمارے اوپر ایک میرا موضوع ہے چیلنجز اب ہمارے اوپر برک ہو رہا ہے تہذیبی یلغار ہو رہی ہے سکاپتی یلغار ہو رہی ہے معاشی یلغار ہو رہی ہے سیاسی یلغار ہو رہی ہے اسکری یلغار ہو رہی ہے میں نے اب تو صرف میں اپنے موضوع کا تعرف ہی کرا سکوں گا اتنے وقت میں لفظ استعمال ہو رہا ہے جنگ بندی یہ کونسی جنگ بندی ہے جنگیں تو فوجوں کے درمیان ہوتی ہیں جنگیں تو ملکوں کے درمیان ہوتی ہیں یہاں یہ ایک طرف فوج ہے منظم فوج ہے ان کے پاس ٹینک ہیں ان کے پاس تیارے ہیں ان کے بینکر بنے ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر اور ان کے پاس دو سو سے زیادہ ایٹم بم ہیں ایک طرف وہ ہے اور دوسرے طرف میں ہتھے لوگ ہیں دیسی ساکھ کے میزائن ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ ایک فرمان ہے سنلکی فی قلوب اللذین کفر و روبہ کافروں کے دلوں کے اندر تمہارا روب ڈال دیں گے واللذین جاہدو فینا لنا فی انہم صوب لنا نتیجہ کیا نکلا کہ جمعت الویدار سے شروع ہونے والے اس یک طرفہ یلغار جس کا مقابلہ ہماس نے اپنی قربانیوں سے اپنے معصوم بچوں کے لہو سے اپنی گری ہوئی مسمار اور طبع حال مارتوں سے اور پھر حوصلے سے پھر عظم سے پھر استقامت سے پھر ڈٹ کے انہوں نے کیا نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے کہ یک طرفہ طور پر اسرائیل نے جنگ بندی کا اعلان پہلے کیا اور تین دن بعد فلسطین نے یا ہماس نے تین دن پر یہ بات کہا کہ ہم غیر مشروط پہ ہی کریں گے ہماری طرف سے جاری رہے گا جب تک یہ نہ مان لو کہ یہ جو جرہ کا علاقہ ہے اور اسی طرح سلوان ہے اس پہ کوئی عمالت نہیں کرائے جائیں گی کوئی توسی نہیں کی جائے گی کوئی اس طرف کا دروازہ بند نہیں کیا جائے گا منوا کے اور آج بھی وہ ایک ہے اس لیے یہ جو ایک دنیا کی ترمہ ہے جنگ بندی یہ جنگیں جنگ نہیں ہے یہ یک طرفہ ظلم ہے بہشت ہے درندگی ہے اب اس کے بعد دوسری بات مجھے ارز کرنی ہے کہ امت کی اس وقت صورتحال کیا ہے ایک طرف ستاون سے زیادہ آزاد ریاستے ہیں دنیا کا بہترین ہیبی ٹیبل علاقہ ہمارے پاس ہے سمندر ہیں پہاڑ ہیں دریاں ہیں درے ہیں اسی طرح سے ایک ارب ساٹھ کروڑ آبادی ہے بلکہ اب پچھتر کروڑ تک کہتے ہیں پھر اس طرح سے ایٹمی طاقت ہیں فوجے ہیں ستر لاکھ سے زیادہ ہماری افواج ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن دوسری طرف حالت یہ ہے کہ آج خیمہ بستیاں ہیں تو ہماری ہیں لاشیں ہیں تو ہماری ہیں زخمیوں کو پہنچایا جا رہا ہے تو ہمارے زخمیوں کو پہنچایا جا رہا ہے دنیا کے کسی ملک پہ کسی مسلمان ملک کا قبضہ نہیں ہے لیکن آج فلسطین پہ یہودی کا کشمیر پہ ہندو کا اور اسی طرح افغانستان میں چالیس ملکوں کی افواج داخل روہنگیہ والے آج اپنا ملک ڈھونڈتے پھر رہے ہیں یہ حالت ہے آج ہماری امت مسلمان کی اور اس سارے حالت کے اندر اب جو درپیش چیلنجز ہیں یعنی اور اس کا وجہ یہ ہے کہ نہ ہمارا کوئی اتحاد ہے نہ ہمارا کوئی فورم ہے اور نہ ہم کہیں بھی کوئی جو ہے اپنی معیشت کو مستاکم کرنے کا کوئی ہمارا پلان ہے اب اس ساری صورتحال میں جو ہمیں چیلنج ہے ایک تو یہود کا ہے اور وہ ان کا ایک عالمی اجنڈا ہے کوئی فرد نیا یہودی نہیں بنے گا بن نہیں سکتا بنانا نہیں چاہتے یہ ایک نسلی دین ہے وہاں تو جس کی ماں یہودن ہے وہی یہودی بن سکتا ہے اس لیے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہود دنیا میں بڑھ جائیں انہیں دلچسپی یہ ہے کہ ہمارا عالمی قبضہ ہو اور ایک انٹرنیشنل یا گریٹر اسرائیل بن جائے اس کا اٹھارہ سو چھینوے میں سٹسر لینڈ کے شہر باصل میں انہوں نے اس کا منصوبہ بنایا اور وہاں سے یہ جو چوبیس یا اٹھائیس پروٹوکول تھے ان پروٹوکول پر عمل ہو رہا ہے پہلا یہ تھا کہ دنیا کا سرمایہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا آج ان کے کنٹرول میں آئی یہ پیپر کرنسی آئی پھر پلاسٹر کرنسی آئی ڈیجیٹل کرنسی آئی سونا چاندی ختم ہو گیا اور آپ کاغذ کے پردوں کے بدلے میں مسلمان اپنا تیل ان کو بیچ رہے ہیں ڈالر کاغذ کا پردہ ہے تو کرنسی ان کے کنٹرول میں عالمی معیشت ملٹی نیشنل ڈھائی سو ملٹی نیشنل کمپنیاں جن کے بائی کارڈ کام مطالبہ کر رہے ہیں جب فرستے بنتی ہیں تو کوئی چیز اس میں سے باہر نہیں ہے کہ جہاں یہودیوں کا سرمایہ نہیں لگا ہوا یہ ہماری صورتحال ہے اور اسی طرح سے یہ بات بھی کہ یہ جو ایک موضوع تھا کہ یہ عربوں کا معاملہ ہے یہ ہے ہی امت کا کوئی عربوں کا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ بیت المقتص ہے یہ مسجد اقصہ جس کو قرآن میں بیان کیا یہ قبلہ اول ہے کیا یہ صرف عربوں کا ہے عربوں کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ یہ عمت کا ہے پھر جو ان کا عالمی اجنڈا ہے جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے اس پروٹوکول میں یہ تیہ کیا کہ پریس عالمی ہم کنٹرول کریں گے ہم تعلیم کنٹرول کریں گے ہم جو ہے وہ شہرت اور اقتدار کے بھوکوں کو اپنے قریب کریں گے اور دنیا بھر کے اندر ہم ایک اپنی عالمی ریاست قائم کریں گے جس کے لیے وہ اپنے مسیح کا یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ ان کا اجنڈا تو ہمارے خلاف ہے نا جو ان کی پارلیمنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل تیری سرحد نیل سے لے کر فرات تک ہے اس میں پورا مصر ہے عراق ہے شام ہے ترکی کا علاقہ ہے حجاز کا علاقہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے مدینہ منورہ ہے تو یہ میرا مسئلہ ہے یہ پاکستان کا ہے یہ لاہور کا ہے یہ آپ کا ہے یہ اسلامی سٹیڈیس ڈپارٹمنٹ کا ہے اس لیے اس سے ہم لا تعلق نہ ہو جائیں کہ بس یا رو جیسے ہمارے یہاں ایک لبرل سوچ رکھنے والے یہ کہتے ہیں جس ہنو کی جی یہ تو ان کا عرب کونسے ہمارے لئے کبھی بولے ہیں انہوں نے کونسا کشبیر پہ تو یہ ایک اس کی صورتحال ہے پھر میں مجھے اختصار کرنا پڑے گا پھر یہ کہ جو اس وقت افغانستان میں روس کی فوجوں کے شکست کے بعد ایک نیا عالمی ایک نئی عالمی جنگ چھیڑی گئی جب اس وقت ختم ہو گیا تو اس وقت نیٹو کے سیکٹری جنرل نے یہ بات کہی کہ پہلے دنیا کو سرخ خطرہ تھا اب دنیا کو سبز خطرہ یہ بقیدہ ایک ہمیں ہمارے خلاف کیا گیا پھر یہ کہا گیا اس وقت ریچرڈ نکسل نے یہ بات کہی کہ جہادی اسلام اور پلٹیکل اسلام دنیا کے لیے خطرہ ہے تو انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا انہوں نے اپنی نیٹو کی فوجیں برقرار رکھیں ہمارے خلاف اور پھر اس کے بعد اسی دور کے اندر سیمیل ہنٹنگٹن کی کتاب The Clash of Civilization لاکھوں کی تعداد میں ان کا منشور اور پھر اسی طرح The End of History فوکو یامہ کی تو وہاں تو پورا پوری تیاری ہے پوری پلاننگ ہے ہم کہاں ہیں کس مسلمان ملک لے یہ سوچا ہے کس لے جو ہے وہ اس کو OIC نے یا عالمی سطح پہ عرب ریاستوں نے جبہ و دستار والوں نے اور جمہوریت والوں نے کس لے اس کی تیاری کی ہے اب میں اس کو امریکہ جو ہے وہ خود ہے اس کا ایک ہے آپ پہ دیکھیں اس عالمی جنگ کا ایک طرح سے اس دجالی حملے کا سرخیل ہے امریکہ اس کے نوٹ کے اوپر ڈالر کے اوپر احرام کی احرام مصر کی تصویر بنی ہے اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اقاب جو اس کا فیرونی تہذیب کا نشان تھا وہ ہے خود فیرون کے لفظ کا مہنہ ہے سفید بڑا سفید کھر اور آج وائٹ ہاؤس یہ ساری چیزیں کوئی اتفاقات نہیں ہیں یہ سارے پلان ہیں اب یہ کہ ہم کیا کریں گے اس سلسلے میں بھی صرف اختصار ہی مجھے پھر کرنا پڑ رہا ہے لیکن یہ باتیں پہلی یہ کہ اقوام متحدہ سے ایک پھرپور اس سے پہلے بھی یہ ہے کہ پاکستان قیادت کرے صرف پورے اتنے ستامن اٹھامن ملکوں میں سے ایٹمی طاقت صرف پاکستان ہے پھر کانسٹیچوشن کے لحاظ سے اس کی ذمہ داری ہے علم اسلام کی قیادت کرنا تو اس یہ کرے اب اس میں اقوام متحدہ سے یہ بات منوائی جائے کہ یہ جو ویٹو کا ایک پاور دی گئی کہ بھی دو سو ممالک ایک طرف ایک ملک جو اس کو زیرو کر دے سب چیزوں کو اس کے بارے میں ہم دنیا میں تحریک اٹھائیں لابی کریں دوجہ ممالک کو ملائیں اور ایک پھرپور رول ادا کریں یہ انصاب پر مبنی ایک بات ہوگی کہ اس کو ختم کیا جائے پھر اسی طرح سے یہ کہ اقوام متحدہ سے امن فوج کا مطالبہ کیا جائے اگر امن فوج جو ہے وہ جاتی ہے مختلف دنیا کے ممالک میں سودان میں آج موجود ہے تو یہاں پر بھی مسلمان ممالک کی فوجوں پر مشتمل امن فوج یہاں پر ہونی چاہیے اس علاقے کے اندر تیسری بات یہ ہے کہ جو قراردادیں ہیں کشمیر پہ اور فلسطین پہ ان قراردادوں پر اسی طرح عمل کروائیں جس طرح کوسوو والی قرارداد جنوبی سودان والی قرارداد اور اسی طرح سے انڈونیشیا میں جو بھی جن قراردادوں پر عمل ہوا ہے اسی طرح عمل ہو پھر یہ کہ اپنے ملک کے اندر جو ایک لبرل طبقہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اس کے خلاب پر پور جد و جہد کی گئے نساب تعلیم کے اندر مسئلہ کشمیر مسئلہ فلسطین کو رکھا جائے فاطمہ قبر صاحبہ بیٹھی ہیں بڑی مہم چلاتی ہیں اردو کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے یہ ہمارے نساب تعلیم میں بھی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور آپ کو اس طرف توجہ اتحادِ عالمِ اسلامی اس کا حل ہے اسی طرح سے ایک اور بات جس پر سب شامل ہو سکتے ہیں یہ جو اس وقت ہوا ہے کہ پوری دنیا نے ساتھ دیا لندن میں بھی اور مختلف ممالک میں بڑے بڑے جلوثوں میں غیر مسلم بھی شامل ہوئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے یہ کنٹرولڈ میڈیا جو تھا یہ کوئی چیز سامنے نہیں آنے دیتا تھا اب سوشل میڈیا عام کر دی ہر آدمی کے پاس ایک پریس موجود ہے ایک اس کے پاس وہ فوری طور پر یہ جو وائرل ہوئی ہیں بچوں پر ظلم کرنے کی جسے کوئی آدمی دیکھ لئی سکتا تو جس چیز نے مسئلہ فلسطین کو دنیا میں پھر زندہ کیا اوڈاگر کیا تو ہمارے جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں خاص طور پر اسلامی سٹیڈیز یہ اس کو اپلمیشن بنا لیں کہ ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ بڑی پھرپور اور فلسطین اور کشمیر کے حق میں اور پھر اسی طرح سے یہ بات بھی کہ تامن ہونا چاہیے پروفیسر مل صاحب نے ابھی بات کی تھی اور اسی طرح سے دیگر الخدمت کی طرف سے یہ ایک مہم بھی چلائی جا رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جیسے جماعت اسلامی نے بڑے بڑے مارچ کیا ہیں دیگر سیاسی دینی جماعتوں کو بھی اسی طرح سے یہ کرنا چاہیے